اسلام علیکم پیارے بچوں ہم نے مساوات کس طرح بنائی جاتی ہے یہ بھی سمجھ لیے اب مساوات کا حل مساوات کا حل کے لیے ہم نے پی پی ٹی بھی دیکھے اب ہم یہاں پر کچھ عمل کر کے کیا کریں گے مساوات کا حل سمجھیں گے پہلی مثال ہے ایکس مائنس پانچ برابر آٹھ اب یہ ایکس کیا ہے یہ بھی ہم نے پچھلی جماعت میں بھی سیکھا گیا نامعلوم عدد کے لیے حروف کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں ہم نے ایکس کا استعمال کیے تو اب ایک عمل کریں گے یہاں جب علامت مائنس کی ہے تو ہم کیا کریں گے طرفین میں یہ عدد کو جمع کریں گے تو ہم یہاں دیکھیں گے پہلے طرفین یعنی ادھر اور ادھر طرفین میں کیا جمع کریں گے کتنے پانچ جمع کرنے پر اب طرفین میں پانچ جمع کرنے پر کیا حاصل ہوں گا دیکھیں ہم یہاں لیکھیں گے ایکس مائنس پانچ جمع پانچ برابر آٹھ جمع پانچ اب ہم کو یہ بھی ہم نے پچھلے سبت میں بھی پڑھا ہے کہ مائنس اور پلس یعنی تفریق اور منفی اور پلس یہ کیا ہوتا ہے ان کا متزاد عدد ہے ان کا جواب کیا آتا ہے سی فر تو یہاں کیا بچیں گا ایکس ایکس بچا اب یہاں پر پانچ جمع آٹھ کتنے ہو گئے تیرہ یعنی یہ مساوات کا حل ایکس کی قیمت آگئے کتنے آگئے تیرہ اب ہم اسی طرح دوسرا جہے مثال سمجھیں گے یہاں پر ایکس جمع کتنے ہیں سات برابر چودہ تو ہم کو معلوم ہے کہ علامات کائی کی ہیں جمع کی تو ہم کیا کریں ترفین میں کیا کریں گے اتنا ہی عدد ہے سات تفریق کریں گے تو یہاں لیکھیں گے پہلے ہم ترفین میں سات تفریق کرنی اب ترفین میں ہم کو کیا کرنا ہے سات تفریق کرنا ہے یہ ایکس جمع سات تفریق سات برابر چودہ تفریق سات ہم نے ترفین میں کیا کر دیئے سات تفریق کر دیئے اب یہاں مصبت سات منصی سات کیا ہوگا سیفر ہو جائے گا یعنی یہاں اس طرف کیا بچے گا ایکس بچے گا اور چودہ میں سات گئے سات بچے گی یعنی یہ مساوات کیا ہوگئی حل ہوگئی ایکس کی قیمت کیا آگئی سات 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 موسیقی موسیقی